ہی یعنی الفلاح ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له واشحد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشحد ان محمد عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسکنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآیات لقوم يتفکرون وقال النبی صلى الله عليه وسلم الدنیا مطاع وخیر مطاعيها المرأة الصالحة معزز حاضرین وخواتین خطبہ جمع اللہ کے فضل سے ازدواجی زندگی اور خوشحالی اس عنوان پر ہوگا ازدواجی زندگی اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بے شبہا نعمت ہے ازدواجی زندگی کو رب العالمین نے قرآن مجید میں بطور نعمت کے پیش فرمایا ہے چنانچہ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے ہُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ ازدواجاً وہی ہے جس نے تمہارے لئے تمہی میں سے جوڑے بنائے وَجْعَلَ مِنْهَا اور ان جوڑوں میں سے اللہ رب العالمین نے ایسی چیز کو پیدا کیا لِيَسْكُنَا إِلَيْهَا تاکہ یہ انسان اس اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرے چنانچہ تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم اپنے جوڑوں سے سکون حاصل کرو اپنی بیویوں سے سکون و راحت حاصل کرو اور اتنا ہی نہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَا اور اس نے تمہارے لئے الفت و محبت پیدا کر دی اور اللہ تعالی نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبے کو پیدا فرمایا بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں ازدواجی زندگی اللہ کی عظیم نعمت ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ انسانی برادری کا جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ ازدواجی زندگی سے شروع ہوتا ہے آدم اور حوہ علیہ السلام کے وجود سے انسانی برادری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّا اَكَرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اے لوگوں بے شک ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے درمیان بہت سے قبیلے اور کمبے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو ان کمبوں اور قبیلوں سے پہچاند سکو بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو یہی وجہ ہے رب العالمین نے اس انسانی برادری کے آغاز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایوہ الناس اتقو ربکم اے لوگوں تم اپنے اس پروردگار سے ڈرو اللذی خلقکم من نفس واحدا جس نے تم کو ایک جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اسی آدم سے اور ان کے پسلی سے ان کے جوڑے کو پیدا کیا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءًا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو اللہ نے زمین میں پھیلا دیا مختصر بات یہ ہے ازدواجی زندگی اللہ کی عظیم نعمت ہے اور وہ آدمی جو بغیر نکاح اور شادی کے زندگی گزارتا ہے وہ مسکین ہے اور وہ بہت زیادہ رحم کے لائق ہے حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تبطل اور تجرد کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں بغیر نکاح کے زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات سے منع فرمایا اور جو آدمی قوت مردومی رکھتا ہے جو آدمی نان و نفقے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر نکاح کے زندگی گزارے کیوں؟ اس لئے کہ بہت ممکن ہے قوت مردومی رکھنے والا اور مالی استطاعت رکھنے والا اگر نکاح نہیں کیا تو وہ زناکاری اور بدکاری میں مبتلا ہو سکتا ہے اس لئے اس کے لئے ضرور یہ ہے کہ وہ نکاح کرے اگر نکاح نہیں کرنا چاہتا مالی استطاعت کی بنا پر نہ ہونے کی بنا پر تو ایسی صورت میں اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے آپ پر قابو پانے کے لئے نفلی روزوں کا کسرت سے احتمام کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جس کے پاس نان و نفقے کی صلاحیت ہے خرچ کرنے کی طاقت ہے قوت مردومی کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نان و نفقے کے بارے میں خاص طور پر اس بات کو واضح فرمایا کہ جس کے پاس بھی باہ ہے یعنی انفاق کا جذبہ ہے اور انفاق کی صلاحیت ہے تو اس کو نکاح کرنا چاہیے کیوں؟ اس لئے کہ نکاح کی وجہ سے آدمی کی نگاہ نیچی ہو جاتی ہے اور آدمی اپنی شرمگاہ اور عزت کی حفاظت کر لیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَلْ لَمْ يَسْتَتِفَ عَلَيْهِ بِالصَّوْمْ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء جس آدمی کے پاس خرچ کرنے کی طاقت ہے قوت مردمی ہے لیکن مالی استطاعت نہیں ہے تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اس لئے کہ روزہ یہ آدمی کی شہوت کو توڑنے والی چیز ہے تو معزز حاضرین اس دواجی زندگی اللہ حرب العالمین کی عظیم نعمت ہے یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا اور اگر تمہیں خوف ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءَ تو تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگیں اور بھلی لگیں مَثْنَا وَثُلَاثَا وَرُبَاعَا دو دو عورتوں سے تین تین عورتوں سے چار چار عورتوں سے تم نکاح کرو اور اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ اور خوف ہو کہ تم ان عورتوں کے بیچ میں عدل نہیں کر سکو گے تو تمہارے لئے ایک عورت کافی ہے تو معزز حاضرین رب العالمین نے خود نکاح کرنے کا حکم دیا ہے تو ازدواجی زندگی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کو اپنی سنت قرار دیا ہے النکاح من سنتی نکاح کرنا میرا طریقہ ہے اور یہ میرا طریقہ ہے جو میرے طریقے پر عمل نہیں کرے گا وہ مجھ سے اور میری برادری سے نہیں ہے تو ازدواجی زندگی اللہ حرب العالمین کی نعمت ہے اور ساتھی ساتھ سرپرستوں کو حکم دیا گیا کہ وہ نکاح کرائیں نکاح کرانی کی ذمہ داری کو قبول کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِقِينَ حَتَّى يُؤْمِنُو مشرقوں سے تم اپنی بیٹیوں کا نکاح مت کراؤ یہاں تک کہ وہ مشرقین ایمان لالیں اگر مشرقین ایمان لاتے ہیں تم اپنی بیٹیوں اور بہنوں کا تب نکاح کراؤ تو اللہ تعالیٰ نے سرپرستوں کو نکاح کرانے کا حکم دیا ہے اور ایک آیت میں رب العالمین نے فرمایا وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقْرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ تم نکاح کراؤ اپنے میں سے ان کا جو بے جوڑ ہیں اگر مرد بے جوڑ ہیں تو ان کا نکاح کرا دو اگر عورتیں بے جوڑ ہیں تو تم ان کا نکاح کرا دو اور اسی طرح سے جو باندیاں ہیں جو غلام ہیں تمہارے اگر وہ نیک ہیں تو ان کا بھی نکاح کرا دو اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا اور مالدار کر دے گا تو ازدواجی زندگی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے یہ سارے نبیوں کی سنت ہے رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو رسول بنانے کے بعد ان کو صاحبِ ازواج بنایا اور صاحبِ ذریت اور اولاد بنایا ہے یہ سارے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے جو آدمی نکاح کرتا ہے نکاح کرنے والا آدمی اپنی عزت اور عبرو کو محفوظ کر لیتا ہے اور وہ تقوی کی اور پرہزگاری کی راہ کو اپناتا ہے لہذا نکاح کرنا ازدواجی زندگی کو اختیار کرنا یہ ایمان کا تقاضہ ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا آپ کے اصحاب نے نکاح کیا اور نکاح کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اور امت کو ترغیب دلائی ہے لیکن یہ بات یاد رہے نکاح کے سلسلے میں نکاح کے اندر خوشحالی کیسے آئے گی یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس مسئلے کو جاننے کے لیے دو چند ضروری مسائل میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں لوگ ماشاءاللہ شادی کرتے ہیں نکاح کرتے ہیں لیکن میاں بیوی کے درمیان جیسے خوشحالی ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھنے والی بات ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتی اس کی کیا وجہ ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس وقت رشتہ تیہ کیا جاتا ہے اور رشتہ دیکھا جاتا ہے تو اس موقع پر صرف مال کو دیکھا جاتا ہے یا صرف خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے یا صرف حسب کو دیکھا جاتا ہے دین کو دیکھا نہیں جاتا نتیجہ یہ ہے کہ شادی تو ہو جاتی ہے اور دین نہ ہونے کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان درانے پیدا ہو جاتی ہیں اور اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے اور اس کے حسب اور خاندان کی وجہ سے کیا جاتا ہے اور اس کے جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے کیا جاتا ہے اور اس کے دین کی وجہ سے کیا جاتا ہے اور اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو دین والی کے ذریعے سے اور دین والی کو اپنا کرو اختیار کر کے تم کامیابی حاصل کرو تو معزز حاضرین اگر زندگی میں کامیابی چاہیے تو دین پر توجہ کرنا ضروری ہے یہ مال ختم ہونے والا ہے یہ خوبصورتی زائل ہونے والی ہے حسب اور نصب کی وجہ سے عورت اور مرد میں تکبر پیدا ہوتا ہے اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ صرف دین ہے اور ایک بات یاد رہے اکثر صرف لڑکیوں کی دینداری پر توجہ دی جاتی ہے لڑکوں کی دینداری کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی حالانکہ لڑکیوں کی جیسے دینداری دیکھی جاتی ہے ویسے لڑکوں کی دینداری دیکھنا ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جس کے دین سے اور جس کے اخلاق سے تم راضی ہو تم خوش ہو تو اس لڑکے سے نکاح کرا دو اس لڑکے سے شادی کرا دو تو نتیجے میں زمین میں فتنہ برپا ہوگا اور ایک لمبا فساد برپا ہو جائے گا تو معزز حاضرین ہر دو طرف سے زندگی کی خوشحالی کے لیے دین کو اختیار کرنا ضروری ہے اور زندگی کی خوشحالی کے لیے دوسری اہم بات یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو جانے اور پہچانے ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں حقوق نہ سمجھنے کی وجہ سے ذمہ داریوں کو نہ جاننے کی وجہ سے زندگی میں خوشحالی باقی نہیں رہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلی ہی وانا خیرکم لے اہلی تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو سنو میں تمہارے مقابل میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک اور برطاو کرنے والا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے مخاطب ہو کر فرمایا استعصو بن نسائی خیرہ کہ تم لوگ عورتوں کے بارے میں حلائی کی وسیعت مجھ سے قبول کر لو تو معزز آزرین عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مردوں کو حکم دیا گیا ہے اور اس بات کو بھی واضح کیا گیا ہے ان المرأة خلقت من ظلعین کہ بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑی جو چیز ہوتی ہے اس کا اوپری حصہ ہوتا ہے اگر تم اسے صحیح کرنے کی کوشش کرو گے تو پسلی کو توڑ دو گے اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اسی ٹیڑے پن کے باوجود تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کا توڑنا اس کا طلاق دے دینا ہے تو معزز حاضرین عورتوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ اچھا برتاو اور سلوک ہونا چاہیے اسی طرح سے عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ عورتیں اپنے شوہر کی خدمت کریں اپنے شوہر کی عزت کریں اپنے شوہر کی اطاعت کریں اپنے شوہر کے مال اور اولاد کی حفاظت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایم امرعت صلت خمسہا وصامت شہرہا وطاعت بعلہا وحسنت فرجہا فلتدخل من ای ابواب الجنت شاعت جو بھی عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے گی جو بھی عورت رمضان کے مہینے کے مکمل روزے رکھے گی اور جو بھی عورت اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے گی اور جو بھی عورت اپنے شوہر کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی ایسی عورت کو اختیار ہوگا جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داقل ہو جائے تو معزز حاضرین زندگی کی خوشحالی دو طرف سے ہوتی ہے یک طرفہ نہیں ہوتی ہے اور عورتوں کے لئے یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ شکر گزاری کو اختیار کریں ہمیشہ شکر گزاری اللہ کی کریں اور اپنے شوہر کی شکر گزاری کریں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت سے مقاتب ہو کر فرمایا یا معشر النساء تصدقنا فَإِنِّي أُرِي تُكُنَّ أَكْفَرَ أَهْلِ النَّارِ اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ اور خیرات کرو اس لئے کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ تم جہنم میں جلنے والی داخل ہونے والی تمہاری تعداد زیادہ ہے تو عورتوں نے کہا بیما یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تَكْفِرْنَ الْعَشِيرَ وَتُكْفِرْنَ اللَّعَنَا کہ تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو اور زبان درازی کرتی ہو اس لئے تم کو جہنم میں زیادہ بتایا گیا ہے تو معزز حاضرین میاں بیوی کی زندگی میں اگر خوشحالی چاہیے تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کا خیال کرنا پڑے گا ایک دوسرے کے مقام کو پہچاننا پڑے گا ایک دوسرے کے حقوق کو جاننا پڑے گا ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ شوہر کے اوپر بیوی کا کیا حق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پانچ باتیں بیان فرمائی وہ پانچ باتیں کیا ہیں کہ جو چیز تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاو اور جو چیز تم پہنو جس معیار کا تم پہنو اس معیار کا اپنی بیوی کو پہناؤ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی بیوی کے چہرے پر مت مارو اگر مارنے کی نوبت آئے ہلکی سی مار ماری جائے چہرے پر نہ مارا جائے اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم ان سے دوری اختیار نہ کرو ان کو ان کے حال پر نہ چھوڑو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا اور پانچویں بات تم اسے برا بھلا نہ کہو زندگی میں درانے جو آتی ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عورت شوہر کے رشتہ داروں کی عزت نہیں کرتی اور شوہر بیوی کے رشتہ داروں کی عزت نہیں کرتا اس لئے زندگی میں درانے آتی ہیں بری بھلی باتیں اپنے سسرال کے بارے میں نہ مردوں کو کرنا چاہیے اور نہ عورتوں کو کرنا چاہیے زندگی کی خوشحالی چاہتے ہیں تو ان تمام باتوں کا احتمام کرنا ضروری ہے ورنہ یہ زندگی عجیرن ہو کر رہ جائے گی اور زندگی کی خوشیاں حاصل نہیں ہوں گی معزز حاضرین اور زندگی میں خوشحالی کے لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے بدزبانی چاہے مرد کی طرف سے ہو چاہے عورت کی طرف سے ہو یہ بدزبانی کی وجہ سے زندگی میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور زندگی کی خوشحالی حاصل نہیں ہوتی آپ کو معلوم ہے زبان کی حفاظت کے سلسلے میں قرآن مجید میں رب العالمین نے تاقید فرمائی ہے اور اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ ہر آدمی کو زبان کی حفاظت کرنا چاہیے جو بات بھی انسان کے زبان سے نکلتی ہے اس بات کو نقل کرنے والا نگران فرشتہ تیار ہے آدمی یہ سوچتا ہے کہ زبان میری ہے میں جو چاہوں سو کہوں ایسا نہیں ہے جو بات بھی زبان سے نکلتی ہے وہ ریکارڈ کر لی جاتی ہے اللہ کے فرشتے محفوظ کر لیتے ہیں انہا علیکم لحافظین بے شک تم لوگوں پر حفاظت کرنے والے فرشتے موجود ہیں کراماً کاتبین ایسے فرشتے جو باعزت ہیں جو لکھنے والے ہیں تو لہٰذا زبان کی حفاظت کرنا چاہیے رب العالمین نے قرآن میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ وقولوا قولاً صدیداً اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بھی بات کرنا ہو تو صحیح اور سچی بات کرو درست اور اچھی بات کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کرتے ہوئے فرمایا من کانا یؤمنوا باللہ والیوم العاخر فلیقل خیراً اولی اسمد جس آدمی کا ایمان اللہ پر ہے آخرت کے دن پر ہے اس آدمی کو چاہیے کہ بات کرے تو بھلی بات کرے ورنہ خاموش رہے اور خاموشی کو اختیار کر لے تو معزز حاضرین میاں بیوی کے حقوق پہچاننا اور پہچان کر حقوق ادا کرنا خوشحالی کے لیے ضروری ہے اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باب میں بہت سارے ارشادات ہیں ایک اہم مسئلہ بتاتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ نکاح اور شادی صحیح بنیادوں پر ہونا چاہیے خوشحالی کے اسباب نہ ہونے میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ نکاح اور شادی صحیح بنیادوں پر نہیں ہوتی نکاح کی درستگی کے لیے چار بنیادیں ہیں ان بنیادوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے پہلی بنیاد یہ ہے نکاح کی درستگی کے لیے کہ لڑکی کی طرف سے ولی کی اجازت ضروری ہے لڑکی کی خضا مندی کے علاوہ ولی کی اجازت ضروری ہے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح درست نہیں ہے بہت سارے ہمارے نوجوان جو غلط راستے پر ہیں جو کالیجوں اور یونیورسٹیوں کی زندگیاں گزارتے ہیں یہ غلط طریقے پر نکاح کرتے ہیں اور لڑکی کو راضی کر کے نکاح کرتے ہیں اور سرپرست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور شادی ہو جاتی ہے نتیجہ ہے کہ زندگی میں درادیں پیدا ہو جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا نکاح الا بے ولی ولی کی اجازت کے بغیر کوئی نکاح درست نہیں ہے اور واضح انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوما مراعت نکحت بغیری اذنی ولییہا فنکاحوہا باطل فنکاحوہا باطل فنکاحوہا باطل جو بھی عورت اپنے ولی اور اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی تو اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے لہٰذا ولی کی اجازت نکاح کی درستگی کے لئے ضروری ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ مہر مقرر کیا جائے اور مہر ادا کیا جائے مہر کے سلسلے میں بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کوتا ہی پائی جاتی ہے وہ کوتا ہی یہ ہے کہ لوگ شوق میں اور شان و شوقت میں بہت زیادہ مہر لکھاتے ہیں اور ادھار رکھتے ہیں اور اسے نقد آدھا نہیں کرتے جبکہ نقد آدھا کرنا یہی سنت ہے صحابہ کا یہی طریقہ ہے اسے ادھار نہیں رکھنا چاہیے ادھار رکھنا اسی وقت جائز ہے جبکہ آدمی بے انتہا مجبور ہو اور بالکل کچھ نہ دے سکتا ہو تب وہ ادھار رکھے گا استطاعات کے باوجود ادھار رکھنا یہ درست نہیں ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا وَآتُ النِّسَاءَ اَسَدُ قَاتِهِنَّ نِحْلَ تم عورتوں کو ان کا مہر خوشی کے ساتھ دے دو خوش دلی کے ساتھ ان کا مہر ان کو دے دو اللہ رب العالمین نے دینے کا حکم دیا ہے ایک واقعہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ان کے کپڑوں پر پیلا رنگ لگا ہے زرد رنگ لگا ہوا ہے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انسار کی ایک عورت سے نکاح کیا ہے شادی کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تم نے مہر کتنا دیا ہے تو وہ کہتے ہیں میں کھجور کی گھٹلی کے برابر سونا مہر میں دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں بارک اللہ لک اولیم ولو بشاتن اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا کرے آپ ولی میں کا احتمام کیجئے گرچہ ایک بکری کے ذریعے کیوں نہ ہو تو دوسری شرط یہ ہے کہ مہر مقرر کیا جائے اور عدا کیا جائے اور نکاح کی درستگی کے لئے تیسری شرط یہ ہے کہ کم از کم دو عادل گواہ ہوں کم از کم نکاح کی درستگی کے لئے ولی اور سرپرست کے علاوہ دو گواہی دینے والے لوگ موجود ہوں تب نکاح درست ہوگا اس لئے کہ رب العالمین نے معاملات کے اندر کم از کم دو گواہ مقرر کرنے کا حکم دیا ہے وَأَشْحِدُوا زَوَيْ عَدْلِ مِّنْكُمْ تم اپنے میں سے دو عدل و انصاف والے گواہ مقرر کر لو اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اعجاب اور قبول کی کاروائی کی جائے سرپرست کہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا اتنے مہر کے عبض میں اور گواہن کی موجودگی میں اسے عجاب کہتے ہیں اور دولے صاحب کہیں کہ میں نے قبول کیا اور ایک دو اہم مسئلے ہیں ایک ولی میں کا مسئلہ ہے ولی ماں سنتِ معقدہ ہے اور یہ سنت ہے اس کا احتمام حضبِ استطاعت ہونا چاہیے جائدہ دیں بیچ کر ولی ماں کرنے کی ضرورت نہیں ہے بڑے بڑے قرض لے کر شان و شوقت کے ساتھ ولی ماں کرنے کی ضرورت نہیں ہے مختصر انداز میں بھی ولی ماں کیا جا سکتا ہے آج ہمارے معاشرے میں جو تباہی ہے یہ نکاح کے خرچوں کی وجہ سے تباہی ہے اور بربادی ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور جہاں تک خضبِ نکاح کی بات ہے خضبِ نکاح سنت ہے اگر کسی وجہ سے خضبِ نکاح نہیں دیا گیا تو نکاح ہو جائے گا شادی ہو جائے گی آز کل ساری دینداری لوگ خضبِ نکاح میں سمجھتے ہیں مسجد میں نکاح پڑھاتے ہیں اور شادی خانے میں سارے وہ تماشے کرتے ہیں جن تماشوں کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے اور اسے لوگ دینداری سمجھتے ہیں کہ ہم نے نکاح پڑھایا ہے مسجد میں خیر و برکت حاصل کرنے کے لئے اور شادی خانے میں من مانی کرنے لگتے ہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے اخیر میں ایک بات کے ساتھ اپنے خضبے کو ختم کر دیتا ہوں دولے کے لئے جو دعا مسنون سکھائی گئی ہے وہ دعا آپ جانتے ہیں اللہ تعالی آپ کے لئے برکت عطا کرے اور آپ کے اوپر برکتوں کی بارش برسائے اور آپ دونوں کو خیر میں متفق فرمائے یہ بہت جامع دعا ہے جس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے لہٰذا ان تمام باتوں کا اگر ہم اور آپ احتمام کریں گے تو ہماری ازدواجی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزرے گی ہم بدحالی سے دوچار نہیں ہوں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی دیوی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہماری ازدواجی زندگیوں میں خوشحالی عطا فرمائے رب العالمین ہر طرح کی درالوں سے اور فتن و فساد سے تمام کو محفوظ رکھے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بارک اللہ بارک اللہ لنا و لکم فر قرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک الرحیم رب حلیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل لہ و من يضلل فلا هذی لہ و اشهد ان لا الہ الا اللہ و اهده لا شريک لہ و اشهد ان محمدن عبده و رسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع الالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم و جعلنا منهم آمین واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم و لا تجعلنا منهم آمین عباد اللہ رحمانی و رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعد والیحسان و ایتا اذ القربا وینہا عن الفہشاء والمنکر والبغ یعیدوكم لعلكم تذکرون اذکروا اللہ یذکركم و دعوه یستجب لکم و لا ذکر اللہ اکبر و اللہ يعلم ما تصنعون لا الہ الا اللہ